بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ 11 سبجیکٹ عربی لیسن نمبر 11 پارٹ بی اب تمرین مش اب یہاں پہ ہمیں سبق کے اندر کیا پڑا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے کہ کہاں پہ مذکر آئیں گا کہاں پہ مونس آئیں گا اس میں اشارہ قریب تو ہمیں یہاں پہ اپنے سمجھ کے ساتھ لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے اب تمرین یہ ہے اب خالی جگہ کے اندر ہمیں ہاں پہ سیٹ کرنا ہے کہاں پہ لکھنا ہے وہ ہمیں سمجھ سے لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی ور بک کے اندر خالی جگہ دی ہوئی ہے اب میں نے اپنی بک کے اندر ان کو پور کر لیا اسی طرح ہم بھی اپنی ور بک کے اندر لکھ لے ہوئے تو پہلی جگہ کے اندر ہم دیکھیں گے ولد لڑکا ہے مذکر ہے تو اب یہاں پہ اس میں اشارہ مذکر آئیں گا مذکر کس کو کہیں گے حازہ کو حازہ ولدن یہ ایک لڑکا ہے اسی طرح سے نمبر دو حازہی جامعاتن جامعہ مونس ہے کیسے پیچھا لیں گے یہاں پہ آخر میں دیکھو گولتا ہے تو گولتا ہے تو یہ لفظ کیا ہوا مونس ہوا جب مونس ہوا تو اس کے لئے ہم اشارہ بھی مونس لائیں گے حازہی جامعاتن یہ ایک جامعہ ہے اسی طرح حازہ مکتب مکتب کے طرح ٹیبل کو میز کو تو اسی طرح سے اب یہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر لائیں حازہ مکتب اسی طرح سے نمبر چھا کتاب کتاب مذکر ہے اس لئے اس میں اشارہ بھی مذکر لائیں حازہ کتاب یہ ایک کتاب ہے اسی طرح سے نمبر پانچ کے اوپر بنتن بنتن لڑکی ہے مونس ہے اس لئے اس میں اشارہ بھی مونس لائیں حازہی بنتن اسی طرح نمبر چھے کے اوپر حدیقت باگیچہ تو باگی چاہ مونس ہے تا کے ذریعہ ہم پیچھانیں گے لفظ مونس سے کی مذکر ہے ہم نے دیکھا آخر میں تا ہے تو یہ مونس ہوا تو مونس ہے تو اس میں اشارہ بھی مونس لائیں گے اس میں اشارہ کریں مونس حاضی حدیقتل یہ ایک باگی چاہے اپنی نوربوک کے اندر اور وربوک کے اندر ہمیں یہ خالی جگہ کو مکمل کر لکھنا ہے اس کے بعد چھترہ جو انہیں سوال بناو ہنے حاضی ہی نا اپیوگ یوگ یوگ کری جواب آپو تو ہمیں جواب دینا ہے حاضی کے ذریعے سوال بھی بنانا ہے اور حاضی یا حاضی کے ذریعے ہمیں جواب بھی دینا ہے سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں گائے کی تصویر ہے تو سوال بنائیں گے ماں حاضی یہ کیا ہے جواب دیں گے سانے تصویر گائے کی ہے حاضی بکرتل یہ ایک گائے ہے نمبر دو کے اوپر لکھا ہے دروازہ دروازہ مذکر ہے اس لئے حاضی لائیں گے ماں حاضی یہ کیا ہے جواب دیں گے حاضی بابن یہ ایک دروازہ ہے اب گھڑی ہے موننس ہے تو ہم یہاں پہ سوال حاضی کے ذریعے بنائیں گے ماں حاضی یہ کیا ہے اب جواب دیں گے حاضی سانتن یہ ایک گھڑی ہے اب مرگی ہے موننس ہے تو ہم یہاں پہ سوال لائیں کریں گے ماں حاضی یہ کیا ہے جواب دیں گے حاضی دجاجتن یہ ایک مرگی ہے اس کے بعد دیکھنا مرگا ہے تو یہ مذکر ہے اب یہاں پہ سوال حازہ کے ذریعے کریں گے ماں حازہ یہ کیا ہے جواب دیں گے حازہ دیکن یہ ایک مرگا ہے اس کے بعد گھوڑا ہے مذکر ہے اس کے لئے سوال بھی اس میں اشارہ مذکر کریں گے ماں حازہ یہ کیا ہے جواب دیں گے حازہ حسانن یہ ایک گھوڑا ہے اس طرح سے ہمیں سوال بھی بنا حازہ کے ذریعے اور جواب بھی دینا ہے حازہی کے ذریعے جو مذکر ہے اس کے لئے مذکر جو مونس ہے اس کے لئے مونس اس میں اشارہ لائیں گے اس کے بعد نمبر تین کے اوپر دیا ہوا ہے کہ عربی ماں انوات کرو یہاں translation کرنا ہے عربی اس کا اردو گجت لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس کا عربی بنانا ہے تو عربی کس طرح سے بنائیں گے دیکھو یہاں پہ دیا ہے آن ڈاکٹر چھے آنے آن ڈاکٹر نی چھے تو یہاں آدمی ڈاکٹر ہے اور اوراں ڈاکٹر نی ہے تو ہمیں اس کا عربی کیسا بنانا ہے یہاں پہ بنایا ہوا ہے اس کو اپنے نوربوک کے اندر ہمیں اچھی جیسے لکھ لینا ہے اور یاد بھی کرنا ہے نمبر ایک کے اوپر دیا ہے ہادا طبیب و حاضی طبیبت ڈاکٹر ہے اس لئے حاضر لائے اور ڈاکٹر نی ہے اس لئے حاضر لائے تو حاضر طبیب و حاضر طبیبت یہ ایک ڈاکٹر ہے اور یہ ایک ڈاکٹر نی ہے نمبر دو کے اوپر دیا ہے آن چھوکرو چھے تھے آن چھوکری چھے تو اب یہاں پہ ہمیں عربی بنانا ہے نمبر دو کا یہ ایک لڑکا ہے اور لڑکی ہے و حاضی بنتن اور یہ ایک لڑکی ہے اس سے ہم عربی بنائیں گے نمبر تین کے اوپر دیا ہے یہ ایک مرگا ہے اور یہ ایک مرگی ہے نمبر چار کے اوپر دیا ہے یہ ایک اوٹ ہے اور یہ ایک مرگی ہے ہے نمبر پانچ کی اوپر دیا ہے حاضی ممرزتن و حاضی مزیوطن یہ ایک نرس ہے اور یہ ایک ایر ہرشٹے سے تو نمبر پانچ کے اندر دونوں ہی موننس لائے ہیں پہلے مذکر ہیں اور دوسری بار موننس ہے تو ہمیں اس کو عربی کے اندر اپنی نوربک کے اندر اچھا جیسے لکھنا ہے ایک سائٹ پہ اردو لکھنا ہے دوسری سائٹ پہ عربی لکھ لینا ہے اس کے بعد دیا ہوا ہے آپلائی واکیوما گجراتیما انواد کروینے اس کا ہمیں اردو لکھنا ہے ترجمہ لکھنا ہے نمبر ایک حاضی دراجتن و حاضی کتابن یہ ایک سائیکل ہے اور یہ ایک کتاب ہے نمبر دو حاضی مکتبن و حاضی مدرستن یہ ایک ٹیبل ہے اور یہ ایک مدرسہ ہے مکتب کہتے ہیں چھوٹے مکتب کو بھی کہتے ہیں اور مدرس تیبل کو بھی کہتے ہیں اس کے بعد حاضی ملعقتن و حاضی دلون یہ ایک چمچہ ہے اور یہ ایک ڈول ہے حاضی بیتن و حاضی نافیزتن یہ ایک گھر ہے اور یہ ایک کھڑکی ہے اسی طریقے سے نمبر پانچ کی پر حاضی سیارتن و حاضی ولدن یہ ایک گاڑی ہے اور یہ ایک لڑکا ہے اس کی